دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر روز آپ کے لئے الگ الگ اور رہ سمائی کہانیاں لاتی ہوں اور کچھ اسی طرح کی کہانی میں آج بھی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دوستو آج کی میری کہانی ایک ستے گھٹنا پر آدھارت ہے اور مجھے یہ کہانی انٹرنیٹ سے ملی ہے میں آپ کو اس کہانی کے اینڈ میں اس کہانی میں جو سوپر نیچرل پاور ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی تو لاش تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو سالوں پرانی بات ہے ایک گاؤں میں ایک تھاکر رہتے تھے پورے گاؤں پر ان کا دب دبا تھا اور سب لوگ ان کے نام سے ہی ڈرتے تھے ان کا پریوار آس پاس کے پانچ گاؤں پر اپنی زمینداری چلایا کرتا تھا اور ان کے پاس اچھے خاصے پیسے تھے اور وہ اچھے خاصے امین انسانوں میں شمار کیے جاتے تھے پر دنیا کا اصول ہے کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جایا کرتا ہے اسی طرح ان تھاکر جی کے بھی دن بدلنے لگ گئے تھے یہ سب اس وقت شروع ہوا جب انگریزی سرکار نے زمینداری کو ختم کر دیا اس طرح دیرے دیرے ان کا کام ختم ہونے لگا اور ان کی امیری بھی ختم ہونے لگی آنے والی پیڑھیاں پیسے کو پانی کی طرح بہاتی رہیں اور آخر کار دیرے دیرے کر کے اس پریوار کا نام اور پیسہ دونوں غائب ہو گیا پر اس کے پیچھے صرف انگریزی سرکار کا ہاتھ نہیں تھا کچھ چیزیں اور بھی تھیں جن کا رہز سے ان کی حویلی میں ہی دفن تھا گئی سالوں بیٹھ گئے اس بات کو یہ حویلی اب پرانی اور جر جر ہوتی جا رہی تھی یہ حویلی بہت ہی پرانی ہو چکی تھی اور یہاں اب کوئی رہتا بھی نہیں تھا اس گھر کے مالک شہر چلے گئے تھے انہوں نے اور کام دھندے اور ویعوسائے کرنے شروع کر دیئے تھے لہٰذا یہ گھر کھالی ہو گیا تھا اب یہاں کوئی نہیں رہتا تھا یہ گھر اپنے آخری دنوں میں کچھ عجیب کہانیوں کے لیے پرصدہ ہو گیا تھا اور اس لیے یہاں رہنے والے بھی اسے جلد سے جلد بیج کر کہیں چلے جانا چاہتے تھے اور اس لیے انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا بینہ کسی کو بتائے اور شہر جا کر اس کے لیے ایک خریددار کی تلاش کرنے لگے جب تک یہ کام ختم ہوتا تب تک ضروری تھا اس حویلی کا کوئی نہ کوئی رکھوالا ہونا کوئی ایسا جو اس حویلی کی دیکھ بھال کر سکے اور اس کی مرمت کرا سکے اتنے سالوں میں یہ حویلی بہت پوری طرح جر جر ہو چکی تھی اور اس لہات سے حویلی کی مالک نے ایک پرانے مالی کو اس حویلی پر بھیجا اس حویلی کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے اور ساتھی ساتھ صاف صفائی کا دھیان رکھنے کے لیے جب تک کوئی خریدار اس حویلی کے لیے مل نہیں جاتا کچھ ہی دنوں بعد وہ مالی اس حویلی تک پہنچ گیا اسے حویلی کی ساری چابیاں دے دی گئی اور صاف صفائی کے سامان اور پیسوں کا بھی پربند کر دیا گیا اور اس کے رہنے کھانے کی بیوستہ بھی کر دی گئی وہ کچھ دنوں تک آرام سے رہا حویلی کے کھلے حصوں کی اچھے سے صفائی کی اور توٹے حصوں کی مرمت کی تب ہی اسے اچانک محسوس ہوا کہ اس کے آس پاس کوئی ہے کوئی عجیب چیز اس کے آس پاس گھوم رہی ہے جب اس نے جاگنے کی کوشش کی اور جب اپنی آنکھیں کھولی تب اس نے آس پاس کچھ بچوں کو گھومتے ہوئے پایا وہ ٹھیک سے ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا ایسا لگ رہا تھا وہ صرف پرچھائیاں ہو پر وہ اس بات کو یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی بچے کی پرچھائی تھی وہ کافی دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا اور آخر کار وہ دھرے دھرے چلتا ہوا ان پرچھائیوں کے پاس گیا اور جیسے وہ اس کے قریب پہنچا وہ غائب ہو گئے یہ اس کے لئے بہت عجیب با گیا تھا اس کے بعد دو یا تین دن ایسا ہی چلتا رہا وہ روز رات کے وقت وہاں سونے کی کوشش کرتا اور کچھ نہ کچھ عجیب اسے ضرور نظر آتا پر اس رات جو اس نے دیکھا اس کے بعد اس کے ہوش فاختہ ہو گیا اس نے دوبارہ وہاں سونے کی حمد نہیں کی اصل میں اس رات جب مالی وہاں سویا رات کے کوئی ایک یا دو بجے اچانک کسی کے بولنے کی یا فسپسہت کی آواز سے اس کی نیند کھولی اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تب اس نے اس حویلی کے پرانے گوئے کے پاس جو کی اس میدان میں ہی تھا کچھ بچوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ ڈرے سہمے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے تھے بہت خبرائے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا مانو کسی چیز سے بہت درے ہوئے ہیں وہ سبھی عمر میں بہت چھوٹے تھے تقریباً ایک یا دو سال کے بچے مالی انہیں دیکھ کر تھوڑا گھبرایا اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ بچے اتنے سارے بچے یہاں رات کے وقت بھلا کیا کر رہے ہیں وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے پاس گیا کچھ دیر تک وہ انہیں گھوڑ کر دیکھتا رہا وہ بچے بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے پھر کچھ ہی تیر بعد اسے بے ہوشی آگئی اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا اگلی صبح جب اس کی آنکھیں کھلی تب اس نے خود کو کوئے کے پاس پایا وہ اٹھا اپنے کپڑے چھارتا ہوا اس حویلی کے مالک کے پاس گیا اور اس نے اس حویلی کے بارے میں کچھ ضروری باتیں اس سے پوچھی اور پوچھتاج کرنے کے بعد اس سے ایک چوکانے والی کہانی بتا چلی جب اس نے اس حویلی کے مالک سے بات چیت کی تب اس کے مالک نے اسے بتایا کہ حویلی کے اس حصے کو کئی سالوں تک چھوٹے بچوں کو دفنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ایسے بچے جو جنب لینے سے پہلے ہی مر جاتے تھے یا پھر ایسے بچے جن کا منڈن سنسکار نہ ہوا ہو یا ایسے بچے جن کے ابھی دودھ کے داد بھی نہ گرے ہو اور انہوں نے اناج کھانا شروع نہ کیا ہو یہ سبھی بچے عمر میں بہت چھوٹے تھے کسی کی بھی عمر ایک سال سے زیادہ کی نہیں رہی ہوگی ایسے بچوں کو سال در سال اس خالی زمین میں دفنائی جاتا رہا اور اسی کا یہ نتیزہ تھا جس کے پرگرام اب ان کے پریوار کے سبھی لوگ بھگت رہے تھے کچھ دنوں بعد وہاں ودھیوت پوجا کرائے گئی وہاں زمین میں گڑے ہوئے ہر ایک شو کا ودھیوت ترپن کیا گیا جس کے بعد وہاں یہ عجیب چیزیں ہونا بند ہو گئیں دوستو اس کہانی میں جو سوپر نیچرل پاور ہے وہ ہے کالیا مسان کی کالیا مسان ایک طرح کا کالا جادو بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو اپنے کسی دوسرے ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی اور کالیا مسان ایک طرح کی آتما بھی ہوتی ہے کالیا مسان ان آتما کو کہتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی ہوتی ہیں یہ اکثر ان بچوں کی آتمایں ہوتی ہیں جو جنم سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا جنم لیتے ہی مر جاتے ہیں یا پھر بہت کم عوستہ میں مرتیو کو پرابت ہو جاتے ہیں ایسے بچے جنہوں نے ابھی بھی ٹھوس آہار کھانا شروع نہ کیا ہو جن کے دات نہیں ہو گئے ہو اگر ایسے بچے مر جائیں اور ان کا ٹھیک سے ترپڑ نہ کیا جائے تو ان کی آتمایں کالیا مسان بن جاتی ہیں اور اگر ہم بات کریں کالیا مسان کالے جادو کے بارے میں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ خطرناک کالا جادو ہے ایسا کالا جادو جسے دشمنی نبھانے والے برے سے برے پرنام کے لیے اپنے دشمنوں پر استعمال کرتے ہیں ایسا کالا جادو جس کا استعمال کسی اچھے انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں اس ٹوٹکے کا استعمال جس انسان پر کیا جاتا ہے اس انسان کی موت ٹوٹکا کرنے کے چالیس دنوں کے اندر اندر ہو جاتی ہے اس لیے یہ اپنے آپ میں ایک بہت شکتی شالی ٹوٹکا ہے ایسے ٹوٹکے کا استعمال صرف ایک پارنگت انسان ہی کر سکتا ہے جس کے پرنام بہت ہی بھینکر ہوتے ہیں ٹوٹکا کرنے کے بعد جس انسان پر یہ کیا جاتا ہے اسے عجیب طرح کی بیماریاں پریشان کرنے لگتی ہیں جان لیوا بیماریاں اور چالیس دنوں کے اندر اندر اس کی کسی بھینکر بیماری یا پھر کسی طرح کی درکھٹنا میں موت ہو جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کالیاں آسان کرنے کے بعد جس انسان پر یہ کیا جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے نہ صرف شاریرک طور پر بلکہ مانسک طور پر بھی بڑے سپنے آنا ہمیشہ بیمار بنے رہنا اور ترہ ترہ کی درکھٹناوں کا شکار ہوتے رہنا یہ سبھی کالیاں آسان کے لکشن ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آج کو تو دوستو اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے میری آج کی ویڈیو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا I'm sorry کہ میری ویڈیو بہت delay ہو رہی ہیں دوستو کیونکہ میرے exams بالکل سر پر ہی ہیں اور اس وجہ سے میری ویڈیوز تھوڑی delay ہو رہی ہیں امید ہے کہ آپ میری پریشانی کو سمجھیں گے اور میرا سپورٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے میں آگے بھی آپ کے لئے اسی طرح کی بہترین سٹوریز لاتی رہوں گی پلیز آپ میرے چینل سے جڑے رہیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی میرے چینل کے بارے میں ضرور بتائیے گا تھینکیو